سیاست میں آنے سے پہلے آپ کا موسیقی میں جو کمپیٹیشن تھا میوزک میں وہ عبرال حق کے ساتھ تھا کیا وہ ابھی بھی ہے؟ نہیں میرا بالکل کمپیٹیشن ہی تھا عبرال کے ساتھ ہوتا یہ تھا کہ عبرال کی جو فلسپاہ تھا اس کا وہ ہی تھا جو اس ملک کے اندر اپورچنس کا ہوتا ہے جو ایسا ویسا بنانا چاہتے ہیں جو زندگی میں اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں کو فرقی پڑھتا کریں نہیں ایک چیز تو ہاں دونوں کے موسیق میں کومن تھی وہ بھی بنگرا تھے اور آبی بنگرا جہاں پہ بیٹھتے تھے کیونکہ یہ تو بحث کس بات پہ رہا تھا نبی تو بتا رہا تھا نبی تو بتا رہا تھا کہ اس کا فلسپاہ یہ تھا جو اس ملک میں عام لوگ آئے ہیں کہ جی آپ وہ تھوڑا مذہب کا بھی ٹچ ڈال دیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ اخلاقیات کی باتیں شروع کر دیں ساتھ وہی کری جائیں جو ایکچلی ان دونوں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو اور دو غلابان آپ نے اندر ڈالا ہو اور ساتھ آپ کیا کر رہے ہوں کہ آپ پیسہ بنا رہے ہوں پیاشی کر رہے ہوں انجوئے کر رہے ہوں لائف اور ساتھ ساتھ یہ چلا رہے ہوں تو مجھے لگتا ہے اس سے کمیزن بہت زیادہ ہوگی ہے ہماری سوائیٹی میں ہماری سوائیٹی میں سیدھی بات کی نیتی ہے وہ یہ کی نیتی ہے کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ گرے مذہبی تبلیغ نہ گرے اس مذہب اپنے اپنے باز رکھیں بریلوی دیوبندی جو بھی آہ خانی پھر مسیحی پھر ہندو بھرسے کے در اس میں بہت سے لوگ رہتے ہیں آپ جب اس طرح اس طرح راگ لاپیں گے تو نفرت اور تقسیم پیدا ہوگی اس سے کوئی یونیفائیڈ پاکستانی ایک جو کلچر ہے وہ نہیں بنے گا اور نہ ہی ہم پروگریسیو ہو سکیں گے موسیقی